پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رزق سے یعنی اس پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اس کے اس گناہ کی وجہ سے وہ جو کرتا ہے تو گویا ہے کہ یہ بتا دیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے یعنی مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے ماسر میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اس کے رزق کی تنگی اس پہ آ جاتی ہے تو محلوہ کے مومن کے لیے یہ گناہ اس قدر زہر قاتل ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی طور پر جائے تشویش اور تکلیف میں ڈالتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے غیظ و غزب راتا ہے بلکہ مادی جو رزق کے انسان کا صبح شام کا اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اس میں بھی تنگی پیدا ہو جاتی ہے اسے تو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ کہ جو ہماری یاد اور ذکر سے مو موڑتا ہے ہماری یاد اور ذکر سے مو موڑتا ہے مطلب اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ ذکر سے دور ہوتا ہے مو موڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ رزق کی تنگی ہو جاتی ہے رزق اس پر تنگ ہو جاتا ہے اور دنیا کی معیشت اس پر تنگ گزرتی ہے یہی وجہ کہ انسان جو اگر سوچے یہ مومن بندہ غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا کتنے گناہ ہیں جن کی ویسے ہمارے ہمیں رزق کی تنگی آ رہی ہے بظاہر وہ سوچتا ہے کہ ایسے اسباب ہیں نہیں کہ رزق کی تنگی کیوں ہیں تنخہ کم کیوں ہو گئی جواب آورز میرے کیوں کاٹ دیا گئے یا جواب مجھے مل کیوں نہیں رہی انٹرویو دیتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں آتا آخر وجہ کیا ہے خامقہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میریٹ بھی پورا ہے سب ڈگریز بھی ہیں ایکسپیڈینس بھی ہے لیکن یہ کے نوکری نہیں ملتی لیکن اگر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حق میں کوئی معاصیت تو نہیں ہو گئی جب اللہ کی حق کی معاصیت کو سوچے گا تو اس کو ہزاروں گناہ اس کو نظر آئیں گے اوہو میرا یہ گناہ ہے میرا یہ گناہ ہے میرا یہ گناہ ہے اتنے گناہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ ان الرجل اللہ یحرم الرزق کے آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے بزم اس گناہ کی وجہ سے یوسیبو جو اس کو پہنچتا ہے جس گناہ کو انسان کر بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے تو بس انسان جب گناہ سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس لئے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اس سے تو آتا ہے کہ جو کسرت استغفار کسرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مادی اور مانوی دونوں طرح رزق عطا کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جن گناہ اور معاصیت کی وجہ سے رزق کی تنگی آنی تھی استغفار اور توبہ کی وجہ سے وہ تنگی دور ہو رہی ہے اور تنگی کشادگی میں بدل رہی ہے اس لئے جو ہے رزق کی تنگی انسان پر اسی انداز سے آتی ہے کیونکہ انسان گناہ سردھد ہوتے ہیں جہاں جی حضرت بائیز بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ مسیح سے اپنے گھر کی طرف آئے گھر میں گئے اور گھر میں جو ہے جو اپنی اہلیہ سے کہا بھلی مارس مجھے پانی پلانا یہ بات کہی تو اہلیہ نے کہا کہ آپ خود اٹھ کے پی لیجئے اب میں ذرا کام میں ہوں مصروف ہوں آپ خود اٹھ کے پی لیں یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور چپکے سے گھر سے نکلے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اپنے اوپر مال ڈالا اور رونے لگے رو رہے ہیں رو رہے ہیں اب خود نام اور مریدین سالکین دیکھ رہے ہیں کہ خیریت حضرت کر گئے گھر سے باہر آئے اور آ کے مسجد میں رو رہے ہیں گھر میں کوئی پرابلم ہوا کوئی بات ایسی ہو گئی خیر بیٹھے رہے ہیں اب حد عدب تھا اس لئے حضرت سے کوئی انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت کے جب افاقہ ہوا خاموش ہوئے تو اب یہ شاگید غریب ہوئے کہ حضرت خیریت آپ خیر تشریف لے گئے کہتے ہیں کہ میں آج جو ہے گھر جب گیا ہوں تو میں نے جو ہے تمہاری امہ سے یعنی اپنی اہلیہ سے کہا کہ پانی پلانا تو انہوں نے کہا خود ہی اٹھ کے پیلو میں ذرا کام میں ہوں تو میں سن کے حیران ہو گیا شاکٹڈ ہو گیا کہ جس بیوی نے تیس سال ہو گیا ہے تیس سال میں کبھی میرے ایک اشارہ عبرو کے بھی خلاف نہیں کیا چہے چہے کہ میں اس کو کہہ دو پانی پلا اور وہ انکار کرے پوسیبل نہیں اس نے آج مو بھر کے مجھے یہ بات کہتی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرہ مجھ سے کونسی خطہ ہوئی کیا گناہ ہو گیا کہ آج میری بیوی میری بات سننے کو تیار نہیں تو میں نے فور اپنا دماغ دڑایا سوچا جو مجھے یاد آیا کہ آج جب میں مسیح سے گھر کی طرف نکلنے کے لیے جب مسیح سے نکلا تھا جوتے جب میں نے پینے تھے تو میں نے جوتے سنت کے مطابق نہیں پینے تھے سنت کے مطابق میں نے جوتا نہیں پینے تھا کیونکہ جوتا پینے کے سنت آپ جانتے ہیں کہ انسان مسیح سے اب نکلے تو الٹا پاؤں پہلے نکال کے اپنے الٹے جوتے کو اوپر رکھے پھر سیدھے پاؤں میں پہلے سیدھا جوتا پینے اس کے بعد الٹا جوتا پینے یہ سنت طریقہ تو فرمایا کہ آج میں جب نکلا ہوں تو میں نے سنت کے مطابق چونکہ جوتے نہیں پینے تھے تو اللہ تبارک وطاہ نے دکھلا دیا کہ تُو نے جب اپنے بڑے کی ادا پہ مر مٹنے کا جذبہ تیرے اندر اتنا غفرت کا شکار ہوا کہ آج تُو نے نبی کی سنت کو جو ہے وہ گیا کہ وہ بھولا دیا تو بس تیرا جو مہتاعت ہے وہ بھی آج تیرے حکم کو جو بھولا دے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ بڑے کی اداوں پہ مر مٹنے کا جذبہ کیا ہوتا ہے تو سمیم مجھے آ گیا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پہ نہیں میٹا تو میری بیوی جائے میرے اشارے اور میرے یہ حکم پر بھی میٹی نہیں یہ مطلب اسے حکم کی اطاعت نہیں کی تو گویا کہ ناظرین یہ ایک واقعہ ہے اس واقعے سے آپ کو سبق لینا ہے کہ بھئی واقعے دنیا کے اندر کتنے ایسے واقعات آتے ہیں ہم اپنے بیوی کو ایک بات کہتے ہیں وہ پوری نہیں کرتی اولاد کو ایک چیز کہتے ہیں وہ آگے سے انکار کر دیتی ہے تو سوچیں اپنی کونسی خطا ہوئی تو پتہ چلے گا اپنے کوئی گناہ اور خطا ہے کہ ہم نے جب اپنے ربہ کی بات نہیں سنی تو آج پھر ہمارا اببہ بھی ہمارے سننے کو تیار نہیں ہے اس لئے جب ربہ کی ہم سنیں گے تو ربہ ہی کے دلوں میں کے ہاتھوں میں انسانوں کی دل ہیں وہ جس طرح چاہے اس کو موڑتا ہے وہ چاہے تو آپ کا مطی بنا دے اور چاہے آپ کے مخالف کھڑا کر دے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راض بتا دیا کہ رزق کی جو تنگیاں دنیا میں آتی ہیں بزائرہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاویز گنڈے لے لیتے ہیں اور دعائیں کر آ رہے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو نبی نے بتا دیا تمہاری رزق کی تنگی تو تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے گناہ چھوڑ دو استفار توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی دور کر دیں گے کشادگی عطا کر دیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگیوں سے ظاہری رزق ہوں یا باطنی رزق ہوں بدنی رزق ہوں یا روحانی رزق ہوں یا اللہ سب طرح کے رزق ہم پر کشادہ فرما دے اور اپنا خاص تعلق میں نصیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں پر مربیٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے آمین یارب العالمین